آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل وچ سکینڈل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہیں ناظرین ایک اچھی نوکری ہر انسان کا خواب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری کرنا ہی پڑتی ہے لیکن خواہش یہی ہوتی ہے تنخہ مناسب اور نوکری آرامتے ہو لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہیں روزکار کمانے کے لیے اپنی زندگی کو دعو پر لگانا پڑتا ہے آج ہم آپ کو دنیا میں کی جانے والی ایسی ہی چند خطرناک ترین نوکریوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک انڈر وارٹر ویلڈنگ ویلڈنگ اور وہ بھی سمندر کے اندر دن کر ہی عجیب محسوس ہوتا ہے تاہم دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو خطرناک سے خطرناک نوکری کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں چھائے گئی فائبر آپٹک کیبلز اور تیل کی پائپ لائنوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں چونکہ یہ کام سمندر کے اندر رہ کر کرنا ہوتا ہے اس لیے ان افراد کو ٹوپنے کے علاوہ پانی کے دباؤ آکسیجن کی کمی اور دھماکی کا خطرہ رہتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال کام کرنے والے دو سو میں سے تیس افراد سمندر کے اندر ویلڈنگ کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں نمبر دو لکڑھارے درختوں کی کٹائی دیکھنے میں ایک آسان سا کام لگتا ہے آرہ چلایا اور بس درخت کٹ کر گر گیا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں بڑے بڑے اور بھاری درخت کٹنے والے افراد کو ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے اور امریکہ میں یہ نوکری چند مشکل ترین نوکریوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اس نوکری میں زیادہ تر ہلاکتیں مشینوں کے اچانک چل جانے یا پھر درختوں کے ملازمین کے اوپر پر آگرنے سے ہوتی ہیں نمبر تین اس نے مقبول ہونا شروع ہوا لیکن کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسے سپین میں قومی کھیل کا درجہ حاصل ہے غسیلے اور بپھرے ہوئے بیل پر سواری دنیا کی خطرناک اور مہنگی ترین نوکریوں میں سے ایک ہے صرف آٹھ سیکنڈ تک سواری کرنے کا محافظہ لاکھوں میں ملتا ہے لیکن یہ اتنا ہی جان لیوہ بھی ہے عوصتاً ہر پندرہ افراد میں سے ایک سواری کرنے والے کو حادثہ ضرور پیش آتا ہے غصے سے بھرے بیل چند سیکنڈز میں اپنے سینگوں سے گرنے والے سوار کی پسلیاں توڑ ڈالتے ہیں اب یقیناً ایسے خطرناک کام کا لاکھوں روپے معافظہ آپ کو بھی کم محسوس ہو رہا ہوگا نمبر چار تیل نکالنا ناظرین دنیا کی ترقی تیل اور پیٹرول سے جڑی ہوئی ہے جس کے لیے تیل نکالنے پر معمول افراد دن میں سولہ گھنٹے تک کام کرتے ہیں تاہم تیل نکالنے والے افراد کی اصل مجبوری نیند کی کمی نہیں بلکہ اس نوکڑی کے دوران ہونے والے دھماکے ہیں ہر سال تیل کی کھدائی کے دوران ہونے والے دھماکوں سے اس سینکڑوں افراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں نمبر پانچ سامپ کا زہر نکالنا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بے وکوفی ہوگا جو سامپ کو پکڑ کر اس کا زہر نکالنے کے بارے میں سوچے گا آپ نے صحیح سوچا زہریلے سامپوں کو پکڑنا بچوں کا کھل نہیں لیکن آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ سامپ کے کاٹے کا علاج بھی اس کے زہر سے ہی ہوتا ہے تو جناب اس نکالے گئے زہر سے بعد ازاں تریاق بنایا جاتا ہے جو سامپ کے کاٹنے کی صورت میں بطور دوا استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں سینکڑوں افراد روزانہ سامپوں کا زہر نکالتے ہیں یہ نوکری خطرناک تو ہے لیکن اس میں تنخواہ بھی اتنی ہی زیادہ ہے ایک اور بات بتاتے چلیں کہ انتہائی احتیاط کے باوجود ان ماہر افراد کو بھی زندگی میں ایک بار سامپ ضرور کار جاتا ہے لہٰذا اگر آپ ایسی نوکری کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو جاننے کہ جان ہے تو جہان ہے نمبر چھے ناظرین شوق کا کوئی مول نہیں اور کچھ لوگوں کا شوق ہی خطروں سے کھلنا ہوتا ہے بیس جمپنگ بھی ایسا ہی ایک کھل ہے جس میں صرف ایک مخصوص لباس پہن کر کھلاڑی ہزاروں کلومیٹر اونچی پہاڑیوں اور امارتوں سے چھلانگ لگا کر نیچے آتے ہیں یہ کھیل جہاں تفریح ہے وہیں کچھ لوگوں نے اسے روزگار کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے اکثر افراد مختلف اشتہاری کمپنیوں کے لیے ان کے لوگوز پہن کر بیس جمپنگ کرتے ہیں اور کچھ بطور انسٹرکٹر کام کرتے ہیں بلندی سے چھلانگ لگانا اور پھر ہوا میں تیرتے ہوئے صحیح سلامت زمین پر اترنا ایک مشکل کام ہے جس میں جان بھی جا سکتی ہے ہر سال تیس سے چالیس بیس جمپرز خطروں سے کھیلتے ہوئے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں نمبر ساتھ کریب فیشنگ کریب یا کیکڑے مغربی ممالک اور امریکہ میں ایک امدہ غصاب مانی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مچھیرے کیکڑے پکڑنے کے لیے سارا سال سمندر میں ڈیرے ڈالے رہتے ہیں تاہم یہ نوکری انتہائی جان لیوہ ہے جس میں جان جانے کا خطرہ عام نوکری کے نسبت تیس فیصد زیادہ ہوتا ہے امریکہ کے ریاست الاسکا کے باسیوں کے لیے یہ نوکری مزید مشکلوں بھری ہے جہاں گا درجہ حرارت سارا سال منفی رہتا ہے ان مچھیروں کو سمندری طوفانوں سخت سرد موسم اور بھاری مشینوں سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے اور اگر زخمی یا بیمار ہو گئے تو مہینوں بحری جہاز میں بند رہنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں نمبر آٹھ سموک جمپنگ سموک جمپنگ بھی بیس جمپنگ ہی کی طرح ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سموک جمپرز یہ کام اپنی خوشی سے نہیں کرتے سموک جمپرز محکمہ جنگلات کے ملازمین ہوتے ہیں جن کا اصل کام جنگلوں کے درمیان میں لگی آگ کو بھجانا ہوتا ہے یہ آگ اگر پھیل جائے تو پورے جنگل بلکہ آس پاس موجود آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے سموک جمپرز کو پہلا خطرہ درختوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ اگر اڑتے ہوئے ٹکرائے تو جان بچانا مشکل کام ہے دوسرا خطرہ جنگل سے زندہ سلامت واپس لوٹنا ہوتا ہے کیونکہ آگ بڑھ جانے پر نہ تو راستہ نظر آتا ہے اور نہ ہی بچانے کے لیے مدد مل پاتی ہے نمبر نو سٹیل ورکرز اکیسمی صدی میں بلند اور انچی امارتیں ترقی کی پہچان بن چکی ہیں ان امارتوں سے نہ صرف ملک کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ایک ہی امارت میں تمام کمپنیوں کے دفاتر حتیٰ کے رہائشی فلیٹ بھی بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں تاہم انہیں بنانے والے سٹیل ورکرز کو تعمیر کے دوران جان ہتیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑتا ہے اگرچہ ان افراد کو حفاظت کے لیے لباس اور دیگر ضروری آلات مہیا کیے جاتے ہیں لیکن کام کے دوران زخمی ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اور اگر غلطی سے نیچے گرے تو زندہ بچنا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بلندی پر کام کرنے والے یہ افراد بھاری تنخواہ پر کام کرتے ہیں نمبر دس سکائی سٹریپر ونڈو کلیننگ کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ آخر ان بڑی بڑی عمارتوں پر لگے شیشے اتنے صاف سترے کیسے نظر آتے ہیں تو جناب یہ کام ہے سکائی سٹریپر ونڈو کلینرز کا جو ہزاروں فٹ بلندی پر لٹا کر ان عمارتوں کی صفائی کرتے ہیں آپ نے مشہور ہالی وڈ فلم میشن امپاسیبل فورد تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ٹام کروز برج خلیفہ کے شیشے اتار کر عمارت پر چڑھتا ہے اگر نہیں دیکھی تو ابھی یوٹیوب پر یہ کلپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس نوکری کے خطرے کا احساس ہو سکے ان ونڈو کلینرز کو بلندی سے گرنے کے ساتھ ساتھ ہوا سے بھی خطرہ رہتا ہے اتنی بلندی پر ذرا سی ہوا بھی انتہائی پریشر کے ساتھ چلتی ہے جو ایک جھونکے میں انسان کو تنکی کی طرح بہا لے جائے انہی خطروں کی وجہ سے یہ نوکری چند خطرناک ترین نوکریوں میں سے پہلے نمبر پر آتی ہے کام کے دوران ملازمین کو ہوا کے دباؤ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور محکمہ موسمیات سے ابتدائی پیشنگوئی حاصل کی جاتی ہے اس سب کے باوجود ان ونڈو کلینرز کو گھنٹوں ہوا میں لٹک کر کام کرنا پڑتا ہے جو ایک عام انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے آپ کو ان میں سے کونسی نوکری سب سے زیادہ مشکل لگی ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں